حضرات پڑھا لکھا شخص ہر کام کر سکتا ہے ایک شخصیت بنی نظر میں ہے جس نے آج یہ ثابت کر کے دکھایا کبھی کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جس شخصیت کے حضور میرے حرف ایلتماس لے کے چل رہا ہوں وہ شاعر اچھے ہیں نازم اچھے ہیں یہی وقت ہے یہی موقع ہے یہی دستور ہے یہی رسم ہے کہ گزارش کی جائے محترم انور جلال پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے اشار پیش فرمائے مزارش کرنا ہوں آپ سب کے طرف سے محترم منور جلال پوری صاحب دوستو اگر مجھے شعر سنانے کا موقع نہ بھی دیا گیا ہوتا تو میں زبردستی سناتا اس لیے کہ اتنے اچھے سننے والے سال میں شاید دو چار بار ہی مل پاتے ہیں تو کچھ شخصیتیں اسٹیج پر ایسی ہیں جنہیں پڑھ کر کے ہم لوگوں نے شعر کہنا شروع کیا یا اپنی شاعری میں کچھ زندگی پیدا کرنے کی کوشش کی ان کی موجودگی میں نہ شعر سنائیں یہ بدقسمتی ہوگی کچھ شعر آپ مجھ سے سن لیجئے دو شعر دعائیہ دعائیہ شعر ہے کہ پیڑ جو سوک گیا ہے وہ ہرہ ہو جائے میرے مالک میرا اتنا تو کہا ہو جائے یا الہی مجھے وہ دن بھی دکھا دے ایک دن یا الہی مجھے وہ دن بھی دکھا دے ایک دن میرا نقصان ہو غیروں کا بھلا ہو جائے پیڑ جو سوک گیا ہے وہ ہرہ ہو جائے میرے مالک میرا اتنا تو کہا ہو جائے چنشے رو سنے کی سنگ میں نہر بنانے کا ہنر میرا ہے سنگ میں نہر بنانے کا ہنر میرا ہے راہ سبکی ہے مگر عظم سفر میرا ہے سنگ میں نہر بنانے کا ہنر میرا ہے راہ سب کی ہے مگر عظم سفر میرا ہے سارے پھلدار درختوں پہ تصرف اس کا جس میں پتے بھی نہیں ہیں وہ شجر میرا ہے سارے پھلدار درختوں پہ تصرف اس کا جس میں پتے بھی نہیں ہیں وہ شجر میرا ہے درو دیوار پہ سبزے کی حکومت ہے یہاں ہوگا غالب کا کبھی اب تو یہ گھر میرا ہے درو دیوار پہ سبزے کی حکومت ہے یہاں ہوگا غالب کا کبھی اب تو یہ گھر میرا ہے اور آخری ایک سیر کام کا ہے یاد رکھ لیجئے گا کہ تو مجھے پا کے بھی ناخش تھا یہ قسمت تیری میں تجھے کھو کے بھی خوش ہوں یہ جگر میرا تو مجھے پا کے بھی ناخش تھا یہ قسمت تیری میں تجھے کھو کے بھی خوش ہوں یہ جگر میرا ہے میں تجھے کھو کے بھی خوش ہوں یہ جگر میرا ہے سنگ میں نہر بنانے کا ہنر میرا ہے راہ سب کی ہے مگر عظم سفر میرا ہے بہت بہت شکریہ دوستوں اور اچھا کچھ ہمارے بہت محترم لوگ کہہ رہے ہیں وہ کچھ شیر سنجیے چند شیر ہیں ہم شائروں کی جو زندگی ہے اس کی ایک تصویر ہے فنکاروں کی زندگی کی کہ دن کو دھوپ میں چلنا شب میں مومسا جلنا بس یہی کہانی ہے یہ تین تین ٹکڑے ہیں سنیے گا شیر کہ دن کو دھوپ میں چلنا شب میں مومسا جلنا بس یہی کہانی ہے ہم فقیر لوگوں کے پھول سے لڑکپن کی دھول سی جوانی دن کو دھوپ میں چلنا شب میں مومسا جلنا بس یہی کہانی ہے ہم فقیر لوگوں کے پھول سے لڑکپن کی دھول سی جوانی ہے شیر سنیے گا بھی یہاں سے تسلسل سے کہ فکر حال و مستقبل فکر حال و مستقبل بے یقین سی منزل کرب روح و درد دل فکر حال و مستقبل بے یقین سی منزل کرب روح و درد دل آس کے گلستہ میں یاس کے بیابہ میں زندگی گوانی ہے ہم فقیر لوگوں کے پھول سے لڑکپن کی دھول سی جوانی ہے شیر سنیے گا کہ کیسی عزت و شہرت کیسا پیار کیا چاہت کیسی بے کران دولت کیسی عزت و شہرت کیسا پیار کیا چاہت کیسی بے کران دولت اس کا کیا بھروسہ ہے اس کا کیا ٹھکانہ ہے یہ تو آنی جانی ہے ہم فقیر لوگوں کے پھول سے لڑکپن کی دھول سی جوانی ہے شیر سنیے گا کہ یہ بھی شیر کام کا ہے یاد رکھیے گا کہ بے سباک دنیا میں ہر غرور جھوٹا ہے ہر آنا ہے بے قیمت بے سباک دنیا میں ہر غرور جھوٹا ہے ہر آنا ہے بے قیمت وقت خود بتا دے گا کون کتنا گہرا ہے کس میں کتنا پانی ہے بے سباک دنیا میں بے سباک دنیا میں ہر غرور جھوٹا ہے ہر آنا ہے بے قیمت وقت خود بتا دے گا کون کتنا گہرا ہے کس میں کتنا پانی ہے یہ ایک شیر سنیے ہمارے ہندوستان میں کیا پاکستان میں بھی جو میڈل کلاس ہے اس کے گھرے لو جو مسائل ہیں اس کی نفسیات سنیے سنیے گا اس میں کہ لوگ گھر کے باہر تو اپنا دکھ چھپاتے ہیں خوب مسکراتے ہیں لوگ گھر کے باہر تو سنیے گا کہ لوگ گھر کے باہر تو اپنا دکھ چھپاتے ہیں خوب مسکراتے ہیں اور گھر کے آنگن میں ایک شکل بالغ ہے دوسری سیانی لوگ گھر کے باہر تو اپنا دکھ چھپاتے ہیں خوب مسکراتے ہیں اور گھر کے آنگن میں ایک شکل بالغ ہے دوسری سیانی ہے خود غرض زمانے میں کیا بلندیو پستی کیسی موج اور مستی خود غرط زمانے میں کیا بلندیو پستی کیسی موج اور مستی سب کا ایک افسانہ سب کا ایک ہی قصہ سب کی ایک کہانی ہے سب کا ایک افسانہ سب کا ایک ہی قصہ سب کی ایک کہانی ہے دن کو دھروپ میں چلنا شب کو موم سا جلنا شب میں موم سا جلنا بس یہی کہانی ہے ہم فقیر لوگوں کے پھول سے لڑکپن کی دھول سی جوانی دوستو بہت بہت شکریہ آپ کا